مہترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں پرواز ٹوی پرواز ٹوی خبرنامی میں آپ کا خیر مغدہ میں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالت نین میں نماز میں تاخیر ہو جانے پر کوئی تخصیر و گناہ نہیں تخصیر تو معیز حالت بیداری میں نماز موخر کرنے میں ہے جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنا بھول جائے یا وہ اس وقت سو جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے یاد کرنے کے لئے نماز پڑھا کرو تفصیل سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کے ایڈلائنز پر مسجد اقصہ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول پر حملہ اور نیاتے فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی فوج کی بربریت قابل مضمت اور انسانیت کو شرم سار کرنے والی مضموم حرکت جمعیت العلماء پور بہار موسم میں عظمت والی رات لیلت القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلت القدر تلاش کرے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک تیری ہی محبت سچی ہے ماں لوگوں کی تو شرطیں بہت تھے ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے قدموں تلی جنت ہے کاسٹ ریپورٹ تیز رفتر لاری نے بائک سوار کو دیٹک کر ماقی پر ایک کی محبت پولیس نے کیا مقدمہ درش اب خبریں تفصیل سے کورونا وائرس ظلے میں چار نمونوں میں اپنا جلوہ دکھایا جانے کا ڈاکٹرز خیال کر رہے مہاراشترا وائرس کی روک تھام ممکن نہ ہونے سے امواد کی تعداد بڑھتی جا رہی عوام اور بھی زیادہ محتاط رہنے کا ڈاکٹرز مشورہ دے رہے ہیں گزشتہ سال کورونا کا خیر ملک بھر میں اچھا جانے سے مرکز حکومت نے ملک بھر میں لاکڈان کا اعلان کیا پہلی لہر میں لاکھوں افراد اس مرض کا شکار ہونے پر بھی امواد کی تعداد کافی کم دکھائی دی فلحال کوویڈ وائرس کی دوسری لہر عوام کو باوکلارٹ کا شکار کر رہی مہاراشترا میں کورونا وائرس کا اثر خطرناک حد تک بڑھ گیا اور اپنا ظلہ مہاراشترا کی سرط سے بلکل خریب ہونے سے یہ خطرناک وائرس تیزے سے پھیل رہا اور ابھی تک ہزاروں کی تعداد میں اس وائرس کا شکار ہونے کا ڈاکٹرز اظہار کر رہے ہیں اسی طرح ظلے میں چار قسم کا کوویڈ وائرس تیزے سے پھیل رہا اور اس وائرس سے جان لیوہ خطرہ نہ ہونے پر بھی عوام بدحواسی کا شکار ہوتے پہ دواخانوں کی طرف دور لگا رہی اور ظلے میں زیادہ در اموات مہاراشترا کے وائرس سے ہونے کی معلومات ہوئی اور مرض کے اثرات کے بینا ہی پیپڑوں میں انفیکشن پھیل رہا اس بارے میں عالمی طبیع دارہ مہاراشترا کے وائرس سے محتاط رہنے کا عوام کو انتبا دیے جانے کی بات واضح ہے اور شہر کے ظلہ سرکاری دواخانے میں اسی فیصد کوویٹ مریض مہاراشترا وائرس کا شکار ہونے کا ڈاکٹرز خیال ظاہر کر رہے اور ان میں سے پچاس فیصد تک پیپڑوں کے انفیکشن کا شکار ہونے کی معلومات ہوئی اور مہاراشترا کا وائرس تشقیص میں نگیٹیو دکھانے پر بھی اس کے اثرات اندر ہی موجود رہنے سے سخت نقصان پہنچانے کے امکانات تھے جس کے نتیجے میں اموات ہونے کا خدشہ لاکھ ہے اور ظلے میں کوویٹ اموات کی تعداد میں اضافہ آ رہا عوام اپنی لاپرواہی نہ چھوڑنے پر بھاری خمیازہ بھوکتنے کی نوبت آنے کا ڈاکٹرز انتبا دے رہے اور کوویٹ وائرس کا تھوڑا سا اثر دکھائی دینے پر بھی فوراں دواقنوں سے رجوع ہوتے ہوئے علاج حاصل کیے جانے کا ڈاکٹرز مشورہ دے رہے اور اپنی جانوں کی حفاظت کے لیے عوام گھروں میں ہی مقید رہنے کو ترجیح دے رہے ماں اس نام میں کتنی محبت وہ شفقت کتنی مسرت کتنی مٹھاس وہ لگاؤ اور بہت کچھ ہے ماں کے بارے میں جتنا بھی کہا جائے کم ہے الفاظوں کے ہاتھ نہ آنے والی ماں کی محبت اپنے خون سے ہمیں زندگی دینے کے علاوہ معاشرے کی تعمیرات کے لیے کارامت ثابت ہونے والی ماں کا احترام ہر ایک پر فر سے آج مددرے کے موقع پر گھروں میں بچے کی نگہ داشت کر رہے اور عوام کو شفاف حکمرانی دے رہی قواتین پر بھارتی چنل پرواز ٹی وی کی خصوص ریپورٹ ساز کا سیاسی تجربہ مائکے کی جانب سے تعلیم ان دونوں کو ملانے پر نظم آباد شہر کے میر کی کرسی پر نیتو کرن نے اپنا جلوہ دکھایا اور ساس انسویا دو مرتبہ کانسلر کی حیث سے کام کرنے پر شہور چندر شیکھر بیس سال سے سیاست میں اپنا کمال دکھا رہا ان دونوں کی حوصلہ افضائی سے نیتو کرن ٹیاریس امیدوار کی حیث سے مقابلہ کر کے کورپریٹر کی حیث سے کامیابی حاصل کر کے میر کی کرسی حاصل کی اور نیتو کرن گریجویشن کرتے ہوئے میر کی حیث سے بخوبی خدمات انجام دے رہی ایمیلے بیگالا گنش کپتا ایمیل سی کے کویتا کے تاؤن سے نظم آباد شہر کو خوبصورتی سے سچاتے ہوئے عوام کی چاہت حاصل کر رہی بودن مینسی پارٹی میں چیر پرسن کی حیث سے منتقی بوئی ٹی پدمر شرط ریٹی خواتین کو مستحقی بنانے میں اپنی مثال قائم کر رہی اور بودن مینسی پارٹی کو تراقیات پر گامزن کرتے ہوئے حکومت کے بہبودی اسکیمات کو روبے عمل لانے میں اہم کردہ نبا رہی اور انہوں نے بی ای سی کمپیوٹر کی بھی تعلیم حاصل کی اور بودن کے رہنے والے شرط ریٹی سے دو ہزار پانچ میں ان کی شادی بھی اور مینسی پل انتخابات سے خبل ٹی پدمر شرط ریٹی گھرے لو خاتون ہونے پر مینسی پل انتخابات میں کانسلر کی حصے سے کامیابی حاصل کر کے چیر پرسن کی کرسی پر بٹھا دیا گیا اور بروقت حالت کا جائزہ لیتے ہوئے شفاف حکمرانی انجام دے رہی اسی طرح عالی تعلیم سے سرفراس آرمور مینسی پل چیر پرسن پنڈیت ونیتہ پون ٹیاریس امیدوار کی حصے سے مخابلہ کرتے ہوئے پہلی کوشش میں ہی کامیابی حاصل کی اور پنڈیت ونیتہ پون کا خاندان بھی سیاست سے جڑا ہونے سے ان کی پرورش سیاستی محول میں ہوئی ماں باپ علجاپور لکشمی نارائن وہ علجاپور راجہ سلوچنا نے بچپن سے ہی پنڈیت ونیتہ کو ڈسیپلین میں رکھتے ہوئے عالی تعلیم سے سرفراس کیا اور اچھی تربیت دیتے ہوئے معاشرے میں ادا کیے جانے والے کردار کے بارے میں معلومات دی اور میونسیپل چیر پرسن کی حصے سے دو سال سے اپنی بخوبی خدمات انجام دیتے ہوئے عوام کی چاہت حاصل کر رہا عوام کی چاہت حاصل کر رہی اور کورونا کے سنگین حالات میں بھی آرمور شہر کی عوام کو میالی سہولیات دیتے ہوئے ستائش حاصل کر رہی اور آرمور میونسیپل کو ریاست کے دس میونسیپل میں اول درجہ دلوایا کورونا متاثرین کو اپنے خاندان والے بھی قریب نہیں آنے دے رہے ایسے حالت میں متاثرین کی بھوک مٹانا بھی معمولی کام نہیں مگر ایک نوجوان خوددار تنظیم خائم کرتے ہوئے امدادی پروگرام انجام دے رہا اور ہر روز کورونا متاثرین کو میاری غزہ دے رہا کامریٹی زلہ مستقر کر رہنے والا اے نریش گزشتہ چھ سالوں سے سینا سینا خوددار تنظیم خائم کرتے ہوئے امدادی پروگرام انجام دے رہا اور سرکاری دواخنے میں آنے والے غربہ کے لیے صرف دو روپیے میں کھانا دے رہا فیلحال کورونا کی دوسری لہر میں حاصل کر رہا زلہ سرکاری دواخنے میں تقریباً اسی افراد کورونا مرض کا شکار ہوتے ہوئے زیر علاچے اور انہیں وقت پر غزہ کی سہولیت نہ ملنے کا خیال کرتے ہوئے نریش اپنی خوددار تنظیم کے ذریعے مفت کھانے کا انتظام کر رہا اور ہر روز صبح دودھ دوپہر میں بریانی اور رات میں ابلے ہوئے انڈے کے ساتھ بریانی دیتے ہوئے ان کی بھوک مٹا رہا اسی طرح متاثرین میں وارٹر باٹلز بھی سربراہ کرتے ہوئے ماسک و سینیٹائزرز دے کر ان کی خیر و آفیت کی آگاہی لے رہا اس موقع پر نریش نے کہا کہ عام اوخات میں کھانا دینے کے علاوہ کورونا کے سنگین حالت میں متاثرین کو میاری غزہ دیے جانے کا فیصلہ لیا اور دواخنے میں متاثرین کو صحیح کھانا نہ ملنے کا خیال کرتے ہوئے ہر روز انہیں دودھ انڈا اور بریانی وہ دیگر ضروریتی اجناس دیتے ہوئے ان کی ضروریت مکمل کیے جانے کا اظہار کیا اور اس اہل خیر پروگرام میں کوئی بھی اہل خیر حضرات اپنا تاؤن دیے جانے پر اور بھی زیادہ بھاری پیمانے پر خدماتی پروگرام انجام دیے جانے کی امید ظاہر کی کامارڈی جل گومنمنٹ آسپٹے لے دروگا کتا آر سمسکر لنجھ لینجھ دی رینڈ رکھ آلکے بوجھنا نیرمائی چند جنہیں دیگرام 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 ای لاغ کرونا چھے پیڑیڑل لگوڑا میم سینی سینی نازبریم لگو بلکو بیانگا ای لکورا گیار واسد دلوڑا کلپیچیاں مری ای ایڈا دی جتنی دیر جاگنے کا ایرادہ ہے اس کے تین حصے کا لیے جائے ایک حصے میں نوافل پڑے ایک حصے میں تلاوتے کلام اللہ میں مشکول رہے اور ایک حصے میں استغفر درود شریف دعا اور ذکر اللہ میں گزار دے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو کتاب آپ پر وحی کی گئی ہے آپ اس کو پڑھا کیجئے نماز کی پابندی رکھئے بے شک نماز بے حیائی اور ناشائستہ کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کی یاد بہت بڑی چیز ہے اگر دنیا کی کسی سوداگر کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلحہ مہینی اور تاریخ کو ہمارے قریبی شہر میں ایک میلہ لگنی والا ہے جس میں اتنی آمدانی ہوگی کہ ایک روپیے کی قیمت ہزار گناہ بڑھ جائے گی اور تجارت میں غیر معمولی نفع ہوگا تو کون احمق ہوگا جو اس زریعے موقع کو حاصل سے جانے دے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے بغیر یوں ہی ضائع کر دے گا ایسے میں اقل مند شخص وہی ہوگا جو اس اسکیم سے بھرپور نفع اٹھائے گا اور مستقبل کے لئے زخیرہ اندوزی کی فکر کرے گا بل کے بتانے والے نے اگر تاریخ نہ بھی بتائی ہوگی تو کسی نہ کسی طرح وہ تاریخ کا پتہ لگانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا اور اگر تاریخ میں کچھ شبہ رہ جائے تو احتیاطاں کئی دن پہلے اس جگہ پہنچ کر پڑاؤ ڈال دے گا ٹھیک یہی حال آخری عشرے کی تاخراتوں اور شبہ قدر کا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں اور مغفرتیں اپنے عروج پر ہوتی ہیں کوشش کرنے والے اپنے عبادت و ریاضت اور اقلاص و تاعت کے ذریعے حتم المقدور دامن مراد کو بھر لیتے ہیں جبکہ غافل وہ لا پروہ لوگ اس بے پایا فضل وہ انام کے باوجود محروم اور نامراد ہو جاتی ہیں شبہ قدر اللہ رب العزت کی جانب سے عطا کردہ ایک ایسا ہی انام ہے جس میں ہر مسلمان کے لیے در رحمت واہ ہو جاتا ہے ہر قسم کا قیر آسمان سے نازل ہوتا ہے سلامتی اور بھلائی لے کر فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور طلوع فجر تک انوار و برکات کا سلسلہ جاری رہتا ہے شبہ قدر کو قدر کیوں کہا جاتا ہے اس سلسلے میں علماء اکرام نے متعدد وجوہات بیان فرمائی ہیں جن میں سے چند ایک کا یہاں ذکر کیا جاتا ہے امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کی معنی مرتبے کی ہے چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف وہ مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے اس لئے اسے لیلت القدر کہا جاتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے ایک سال کی تقدیر اور اہم فیصلوں کا خلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے اس وجہ سے یہ لیلت القدر کہلاتی ہے لفظ قدر تنگی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے زمین پر اتنی کسرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے شب قدر کی عظمت وہ منزلت اس کی اہمیت وہ فضلت بتلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی شان میں قرآنی مجید کی ایک مکمل صورت نازل فرمائی ہیں چنانچہ سب سے پہلے شب قدر کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہیں بے شک ہم نے اسے قرآنی کریم کو شب قدر میں نازل کیا یعنی قرآنی مجید ایسی بلند ردبہ کتاب جو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ناما ہی اسی رات میں نازل ہوئی اور بطور قاس اس رات کو نزول کتاب کے لیے منتقب کیا گیا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اور تمہیں کچھ خبر بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے یعنی اس کی شان بہت بڑی اور اس کا ردبہ بہت عظیمی آگے خدر کی رات فضیلت میں ایک ہزار مہینے سے بہتر ہے یعنی وہ عمل صالحہ جو شب قدر میں کیا جاتا ہے اس کا ثواب ایک ہزار گنہا بڑھا دیا جاتا ہے اللہ رب العزت نے یہاں مطلق قیر کا لفظ استعمال فرمایا کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے مگر کتنی بہتر ہے اس کو مقفی رکھا جس سے حق طالعہ کے بے پیہ الطاف وہ احسان کا اندازہ ہوتا ہے پھر فرمایا فرشتی اور جبریل امین اس رات اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں ہر کام کے لیے یہ رات سلامتی والی ہے صبحہ کے طلوع ہونے تک یعنی شب قدر ہر آفت اور ہر شر سے سلامتی کا باس ہے اور اس کا سبب اس کے بھلائی کی کسرہ تھے نیز اس رات کی ابتدا غروب جمعیت علماء نظموات نے مسجد اقصہ پر حملہ اور نیحت مسلمانوں پر اسرائیلی فوج کی بربریت کی شدید مظمت کی اور جمعیت علماء کی جانب سے غربہ میں ایت پیکٹس کی بھی تقسیم کی گئی ملک وہ ملت کے تحفظ اور مختلف اعتبار سے رفاہی و فلاہی کاموں جمعیت علماء نے ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر نظم آباد کے پس ماندہ وہ ضرورت مند افراد میں رمضان المبارک سے ایک یوم خبل رمضان راشن کے نام سے کئی ایک گھرانوں میں امدادی پیکٹس پہنچ جائے اور اب عید الفطر کیامت سے خبل اپنے معاونین کی سیویاں اور مغزیات وہ مسال جات پر مشتمل کٹس تیار کر کے تقسیم کیا الحمدللہ جن جن معاونین نے اس حوالے سے تنظیم کا تاؤن کیا ہے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے وے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اس کار خیر کو خبور فرمائے اسی کے ساتھ تمامی ذمہ داران نے مسلمانہ نے نظام آباد سے اپیل کی کہ وہ آج کی تاخرات جس کو عموماً شبہ خدر کے نام سے منائے جاتا ہے اور عید الفطر کو پوری سادگی سے منائیں کوئی شور شرابہ اس سلسلے میں نہ ہو اور حکومتی ہدایت پر عمل کرتے وے اپنے اپنے گھروں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا احتمام کرے آئمہ مساجد بھی متعیونہ وقت کے اندر اندر اپنے پروگرام کو مکمل کر لے بطور خاص نوجوانوں سے خواہش ہے کہ گلیوں اور سڑکوں پر گھومنے سے اجتناب کرے ہم اپنی ذات سے کسی دوسرے کے تکلیف کا باس نہ بنے اور تمامی عبادت گزار بندوں سے خواہش کی کہ وہ اس عالمی وبا سے نجات اور پوری انسانیت کی حفاظت کے لیے دعاوں کا احتمام کرے اس موقع پر مولانا ارشد علی خاصمی مولانا ازہر علی نوید مولانا محسین نیازی محمد فہد خان حافظ مجیب الرحمن حافظ عرشد وصیم احمد خان کے علاوہ دگر احباب موجود تھے مولانا اسمائل عارفی مولانا سید سمی اللہ مولانا عبدالقیم شاکر انعیت علی افروس نصر الدین لیکچرار محمد افضل الدین نے اسرائیل کی جانب سے مسجد اقصہ پر کیے گئے حملے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے وے کہا کہ رمضان المبارک کے ان مقدس ایام میں نمازیوں اور روزے داروں پر اس طرح کا حملہ ایک بزدلان عمل ہے ہم حکومت ہندوز سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کر کے خانونی چارہ جوئی کا مطالبہ کرے اکباد دیتے وے دعاوں کی اپیل کرتے ہیں تاکہ آپ کے مال کا صحیح طور پر علماء اکرام کی نگرانی میں صحیح استعمال کیا جا سکے اور مستحقین تک سامان پہنچا جا سکے اور اس موقع پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارا یہ پبلک شیڈی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے ہرگز کہ ہم کام کر رہے ہیں ہم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیں حفاظت کے ساتھ رہیں محفوظ رہیں اور جو حکومتی ہدایت دی جا رہی ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اپنے گھر والوں کو سب کو محفوظ رکھیں ناظرین یالیں گے مختصر سب وقف محفوظ ماہ رمضان المبارک کا خصوصی آفر اکم رمضان المبارک اید الفتر تک خاص پیش نائن ون سیکس ہال مارک زیورات پر صرف پانچ فیصد زائع سونے کے زیورات پر مارکی ٹریٹ سے پانچ سو روپی کی خصوصی چھوٹ اور بناوٹی رقم میکنگ چارجز صرف پچاس روپی چاندی کے زیورات پر مارکی ٹریٹ سے بیس روپی کی خصوصی چھوٹ اور بناوٹی رقم میکنگ چارجز صرف چار روپی نیو تار چیلرز کو اس بات کا احساس حاصل ہے کہ شہر نظام آباد میں سب سے پہلے فیشن چیلری کو متعروف کروایا گیا اس کے علاوہ نووت فیصد واپسی کا زامن ہمارے شرم سے قریدے گئے زیورات کی واپسی پر صرف ایک ماہ سا دس فیصد ترگو کی سولت شہر نظام آباد نے صرف اور صرف بھرو سمن نام نیو تار جیلرز روبرو بارڈی لائن جیم ہیٹ پوسٹ آفیس لائن 2252786 اور 949395 9915 سندھ شاپنگ مال ہیپی رمزان ہیپی مبارک رمزان کی کشیہ دگنا کیجئے سندھ شاپنگ مال میں شاپنگ کیجئے سندھ شاپنگ مال پریزنس رمزان مبارک سیل رمزان کے سپیشل کالیکشن اور بھاری آفر 10 نہیں 20 نہیں پورا 50% بھاری آفر اتنا ہی نہیں یہاں پر ایکسکلیوزیو کوالیٹی کپڑوں کے کھریداری کا مزا اور شاپنگ کا نیا ایکسپیرینس ملے گا یہاں پر پرمپراغت ٹرینڈی فیشنی بل ڈریس بچھے بوڑے مہیلہ اور پورش اور سبھی کے لیے ایکسکلیوزیو کہیں نہیں ملنے والی ڈیزائنر کپڑے یہاں ملیں گے سندھ شاپنگ مال سلک فانسی ساریز ڈریس مٹیریل پنجابی ڈریس بھاگرہ کرتا پائزمہ منز ویر میں پانس شرٹس ٹروجرز سوٹنگ شرٹنگ کرتا پائزمہ اور کٹس ویر میں کرپ ٹوپس ویسٹرن ڈریس لہنگا اور بہت سارے کالیکشنز سندھ شاپنگ مال میں وزٹ سندھ شاپنگ مال گاندھی چوک نظام آباد وقف اگباد دوبارہ استقبال اقلیتی اقامتی سکول دھرمپوری ہلس میں داخلوں کا حاص اقلیتوں کی تعلیمی صورتحال کو بہتر بنانے اور اقلیتی طلبہ کو اصری تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے ٹیارس حکومت کا تاریخی کارنا تلنگ اقلیتی اقامتی سکول نظام آباد گلز ٹوکی اطلاع کے مماجب تعلیمی سال دو ہزار اکیس باویس داخلے کے لئے تلنگ اقامتی اقلیتی تعلیم ادارہ ٹیمریز کے تحت آن لائن درقاست خبول کی جا رہی ہے آن لائن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ بیس مائن دو ہزار اکیس مقرر کی گئی ہے تلنگ اقامتی اقلیت سکول نظام آباد گلز ٹو میں جماعت پنجم میں نئے داخلے کے لئے اور جماعت نہوں میں محدود نشستوں داخلوں کے لئے آن لائن فارم داخل کرنا لازمی ہے اس سال انٹرنس سکول نظام آباد گلز ٹو نے بتایا ہے کہ اقلیت کی تعلیم صورتحال کو بہتر بنانے انہیں اثری تعلیم کے ساتھ سائنس ورڈ ٹیکنالوجی سے ہم اہنگ کرتے ہوئے مستقبل میں ان کی معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے منصوبے کے تحت ان اسکول اور کالیجز کا قیام عمل میں لائے گیا ملک بھر میں انہیں سرکاری اسکول اور کالیجز کو مقبولیت حاصل ہو رہی جہاں انگریزی تعلیم کے ساتھ اردو زبان اول اقلاقی و بنیادی تعلیم کا نظم ہے ان اسکول میں مفتد تعلیم اور ہسٹل کی سہولت مہیا ہے داخلوں کے سلسلی میں تفصیلات کے لئے انفو نمبرات 799-505-7948 99-495-86-819-6300-54-4596 پر ربط پیدا کیا جا سکتا ہے تیلنگانہ مائنوریٹی ریسڈینشل اسکول نظام آباد گلسٹو میں اڈمیشنز کا آگاز ہو چکا ہے پانچ ویتا نووی جماعت تک اڈمیشنز کا آگاز ہو چکا ہے میں سبھی پیرنٹ سے گزارش کرتی ہوں کہ اپنی بچوں کا اڈمیشن نظام آباد گلسٹو میں کروا کے اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے طرف اپنا پہلا خدم بڑھائیے اڈمیشن کی آخری تاریخ 20 میں مخرر کی گئی ہے نظام آباد گلسٹو میں 40 ویکنسی 5th میں اسی اسٹی بی سی او سی کی کی گئی ہیں بالکنڈا اقامتی سکول میں پنجمتہ ہفتوم جماعت کے لئے داخل پرنسیپل کا بہن اپنے بچوں کا آن لائن داخل کرواتے ہوئے استفادہ حاصل کرنے کی فہر صاحب کی پرنسیپل گورنمنٹ اقامتی سکول بالکنڈا وانی نے بتایا کہ پنجمتہ ہفتوم جماعت کے لئے بالکنڈا اقامت سکول میں داخل جاری ہے اور یہ طلبات درخواست داخل کر سکتے ہیں انہوں نے آگے بتایا کہ تلنگانہ ریاستی حکومت کے جانب سے مینوریٹی اقامت سکول میں مفت تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ و تعلیبات کو مفت کتابیں نوٹ بکس کے علاوہ یونیفارم اور بہترین آسات ازا کی تدریس شامل ہے انہوں نے آلیا طلبہ سے گزارش کی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تعلیبات کو اقامت سکول میں شریک کروائے ڈیڈیو ڈیو 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 osure و جمال خورت اللہ علیہ و Job بکرا مارکٹ احمدی بازار جدید شاپنگ کامپلیکس کے تعمیری کام تیزی سے جاری احمدی بازار میں بکرا مارکٹ کا چند روز قبل انہی دام عمل میں آیا اور اس جگہ پر بہترین شاپنگ کامپلیکس تعمیر کرنے کے لیے تیزی سے کام جاری ہے پروکلین کے ذریعے ملبے کی صافائی کی جاری ہے پانچ کروڑ روپیے کی لاغت سے یہ شاپنگ کامپلیکس بہت جل تعمیر کرنے کے لیے محکمہ بلدیا کے اہدداران کانٹریکٹر کو ہدایت دے چکے ہیں اور اس شاپنگ کامپلیکس میں ستر ملگیاں تیار کی جاری ہے دیکھنا یہ ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے بکرا مارکٹ میں آرزی دکانات خائم کرتے ہوئے اپنا کاروبار جاری رکھا تھا لیکن محکمہ بلدیا کی جانب سے نوٹی سے جاری کرتے ہوئے ان تمام آرزی دکانات کے تاجرین کو تیقن دیا گیا کہ وہ اس نئے کامپلیکس میں ملگیاں فراہم کی جائے گی جس پر تمام آرزی دکانات کے تاجرین نے اپنی اپنی دکانات کو خالی کر دیا اور محکمہ بلدیا نے اس ارازی پر نئے کامپلیکس کی تعمیری کاموں کے لیے پروکلین کے ذریعے بکرا مارکٹ کو انہیدام کر دیا اور نئے کامپلیکس کی تیاریوں کے کاموں کا آغاز ہو چکا تیز رفتر لاری نے ایک شخص کی جان لے لی اس حادثے میں شہر فوت ہو گیا بیوی اور بچوں کو معمولی زخمائیں تفصیل کچھ اس طرح اٹپولی منڈل کے ساٹھاپور گیٹ کے پاس اتوار کی صبح سڑک حادثہ پیش آیا بودن سے نظام آباد کی جانب جا رہی ایک تیز رفتر لاری نے ٹی وی ایس کو پیچھے سے ٹکر دے دی اس حادثے میں نظام آباد شہر کے صبح شنگر کا رہنے والا چنتلہ ارجو نامی شخص جائے موقع پر ہی فوت ہو گیا اور اس گاڑی پر سفر کر رہے متوفی کی بیوی اور دو بچے ہلکے زخمی ہوئے اور ان کی جانیں بچ گئی اس حادثے کی معلومات ہوتے ہی اٹپلی ایسائی الہیہ گوڈ نے جائے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو علاج کے لیے دوا خانہ منتقل کیا اور لاری کو پولی سٹیشن منتقل کیا اور کیس درچ کرتے ہوئے دریافت کیے جانے کا اسے ہی الہیہ گوڈ نے اظہار کیا اختتام سے قبل پھر ایک بر نظر آتے ہیں آج کے اٹلائنز پر مسجد اقصہ جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول پر حملہ اور نہتے فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی فوج کی بربریت قابل مذہمت اور انسانیت کو شرم سار کرنے والی مضموم حرکت جمعیت العلمہ پور بہار موسم میں عظمت والی رات لیلت القدر آخری عشرے کی تاک راتوں میں لیلت القدر تلاش کرے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے ایک تیری ہی محبت سچی ہے ماں لوگوں کی تو شرطیں بہت تھے ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کے قدموں تلی جنت ہے کاسٹ رپورٹ تیز رفتر لاری نے بائک سوار کو دیٹک کر ماقی پر ایک کی مخ پولیس نے کیا مقدمہ درش تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاخط ہوگی تب تک کے لئے دے اجازت اللہ حافظ